بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو یاکن استائی سب سے پہلے جی اب مجھے پتہ ہے ٹی وی پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں سب کو تعدید کروں گا یہ ماسک پہننے کے لیے آپ کو اگر موقع ملا ہے جو سین ہندوستان میں آج کل دلی میں اور ان کے بڑے شہروں میں ہسپتالوں کا جو حال ہے آکسجن نہیں مل رہی باہر سڑکوں میں لوگ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں تو میں اس لیے اپنے ساری قوم سے تاقید کروں گا کہ اللہ نے ہمیں پہلے دو جو کرونا کے ویوز آئے بنسبت باقی دنیا کی اللہ نے ہمارے پر بہت کرم کیا اور اب ہم تیسرے ایک بڑے خطرناک ویوز میں اور اگر حکومت اپنی کپیسٹی دھگنی نہ کرتی یعنی ہسپتالوں میں کپیسٹی بڑھاتی آکسجن کی کپیسٹی دھگنی نہ کرتی تو آج ہمارے بھی وہی حالات ہونے تھے جو آج ہندوستان میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اگلے دو ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ہم نے اس کی کرونا کا جو کیسز ہیں ان کو نیچے لے کے آنا تو میں اس سے سب سے تاقید کروں گا کہ جو ایک چیز جس صرف ثابت ہو گیا کہ کرونا کے کیسز کرونا کنٹرول ہو جاتی ہے وہ ہے یہ ماسک تو میں سب سے تاقید کروں گا یہ ماسک پہنے اب جی میں چیف منسٹر صاحب آپ کو پروینشل منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو اور چیف سیکرٹری صاحب ہمارے جرنلسٹ بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے اپنین میکرز میں سب آپ کو اس اوکیزن کے پر خوشاند ہے اس کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب سے میری عمر تقریبا پاکستان جتنی ہے تو ہماری بدقسمت یہ ہوئی کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جب سے مجھے ہوش ہے وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کا پاکستان اس کو انگلیش میں ایک لفظ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ایلیٹ کیپچر ایک ایلیٹ نے ملک کو ہر طرح اپنے قابو میں قبضے میں لیا ہوا تعلیم کا نظام انگلیش میڈیم اچھی نوکریہ انگلیش میڈیم کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اردو میڈیم کو کیسا تعلیم مل رہی ہے دینی مدرسوں میں جو در پچیس لاکھ بچے پڑھتے ہیں ان کو کیسی تعلیم مل رہی ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا کیونکہ میں میرے اگر بچے انگلیش میڈیم میں پڑھے ہیں ان کو اچھی نوکریہ مل رہی ہے مجھے کیا فرق پڑھتا ہے کہ باقی ملک میں کیا ہو یہ ایٹیٹیوٹ تھی جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاگو کو نہیں پکڑ سکتا اور جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ صرف غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑے بڑے مہنگے وکیل کرنے کے لیے اور پھر ہسپتال سرکاری ہسپتال ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سرکاری ہسپتال ہمارے جو انگریز چھوڑ کے کیا تھا بہتری نراج ہوتا تھا میں میری بہنیں سارے میوہ ہسپٹل میں پیدا ہوئے تھے لیکن آہستہ آہستہ امیروں کے لیے پرائیوٹ ہسپتالز بن گئے صرف غریب گورنمنٹ ہسپتالز میں جاتے تھے اور جو سوپر رچ تھے وہ باہر اپنا علاج کرواتے تھے تو یہ جو ایک سسٹم بن گیا ہمارا جس میں یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ ایک عام آدمی کس طرح اپنی زندگی گزارت اور اسی میں یہ ہاؤزنگ آگئی ہم نے اپنی آہستہ آہستہ لہور کو دیکھا کچھوی وادیاں بنتے ہوئے یہ لہور اس کا پانی عام رلکے کا پانی میٹھا پانی سب پیتے تھے اس میں صاف سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا پولوشن نہیں ہوتی تھی لہور میں تو آہستہ آہستہ لہور کو ہم نے دیکھا پھیلتے آگیا ان پلانڈ سیٹلمنٹ امیروں کے علاقے ہو گئے ڈیفینس اچھی لوکیشنز بیریہ ڈیفینس کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی جو تنخواہ دار ہے جو زمینوں کی قیمتیں ہی ہیں پہنچ گئی اس نے کیسے گھر بنانا تھا تو وہ کیا کرتا کچھی وادیاں بننی شروع ہو گئی آج آپ یہ سوچیں کہ آدھا کراچی آدھا کراچی کچھی وادی ہیں کچھی وادی کا مطلب نہ سیورج سسٹم نہ بجلی نہ لیگل کوئی کنیکشنز وہ رشوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجلی کا میک پا ہوا گیس کا تب ان کو کنیکشن ملتا ہے اور وہ پڑے پیسے دیتے ہیں غریب لوگ ہیں گندگی میں رہتے ہیں بچوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں پیٹ کی گند کے اندر ہے سارا اوپن سیورج ہیں کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں انہوں نے بھی روزی کمانے کمانے کیلئے شہروں میں آنا ہے تو یہ کدھر رہیں گے تو کچھی وادیاں بڑھتی گئیں ساتھ ساتھ پھر قبضہ گروپ آتے گئے قبضہ گروپ انہوں نے کیوں آیا ہے کیونکہ زمینوں کے کیسے نہیں حل ہوتے عدالتوں میں پچاس پچاس سال جال رہے ہیں وہ قبضہ گروپ آ گئے ان کے ساتھ پورا ایک ٹرائکہ بن گیا ساتھ مل گیا جج ساتھ مل گیا پولیس ساتھ مل گیا قبضہ گروپ اور کن کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے تھے قبضہ لوگوں پہ یا حکومت کی زمینوں پہ تو یہ جو ہمارا آئیڈیا نیا پاکستان ہاؤزنگ ہے اس کی سوچ ساری یہ ہے کہ امیر آدمی تو پھر ان کی تو فکر نہیں ہے ان کے پاس تو پیسے ہیں وہ تو بڑے بڑی ڈیفینس یا بیریہ پہ جا سکتے ہیں لیکن عام آدمی تنخواہ دار طبقہ گورنمنٹ سیرونٹس مکینک ویلڈر کسان چھوٹے ان کے لیے یہ ملکہ کر رہے ہیں تو اپنی قوم سے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جو معاشرہ اپنی عوام کی عام آدمی اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے کوئی دنیا میں معاشرہ جس میں ایک چھوٹا سا امیروں کا جزیرہ ہو اور نیچے سمندر ہو غریبوں کا آج تک وہ معاشرہ اوپر نہیں گیا جو میں بار بار مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہم میں ایک اسلام کے نام پہ ملک بنا دیں ہماری ابجیکٹیو ریزولوشن میں تھا کہ پاکستان کا ابجیکٹیو ہے اسلامی فلائی ریاست وہ کس کے اوپر بیس ہوئی تھی وہ مدینہ کے اوپر ہوئی تھی مدینہ میں کیا ہوا تھا سرکار مدینہ نے دو کام کیا تھے یہ یاد رکھیں کبھی مدینہ میں آتے ساتھ ہی دودھ کی مہریں نہیں بہی تھی لیکن انہوں نے دو چیزیں کر دیں سب سے پہلے انہوں نے قانون کی بالا دستی قائم کی کہ صرف غریب لوگ انہیں جیل میں جائیں گے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے تھے جو آج ہم پاکستان میں شور میں جا ہوا ہے سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں تیس سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں جو حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھے اور آج اربوں کھربوں پتی بن چکے ہیں وہ اتصاب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں وہ اپنے آپ کو اس عام لوگوں کی طرح یہ قانون تو عام لوگوں کی لیے ہوتا ہے طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے پاکستان میں اس لیے ساری یونین بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے نام سے جی جی ہمیں این آر او دے دو باقی عام لوگوں کی لیے تمہیں جیل ڈالنے تو بشک ڈال دو سرکار مدینہ نے سب سے پہلی چیز اسٹیپنش کی تھی قانون کی بالا دستی میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی سزا ملے گی تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی انجزت طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ ہمارے لیے بیلڈ ہے آج تقریباً پندرہ سو سال پہلے یہ بات کی گئی تھی اور دوسری چیز انہوں نے فلائی ریاست بنائی تھی انہوں نے ریاست میں ذمہ داری لے لی اپنے کمزور طبقے کی دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفیر سٹیٹ بنی تھی اور یہ موڈل ہے جو دنیا میں قوم یہ موڈل پہ چلے گی وہ اوپر چلی جائے گی وہ ثابت کیا انہوں نے کہ یہ دو چیزیں کی انہوں نے اور بھی اور چیزیں تھی لیکن یہ دو مین چیزیں کی کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دو چھے سو پچیس میں صرف تین سو دیرہ جنگ بدر میں لڑنے والے اور گیارہ سال کے بعد چھے سو چھتیس میں رومن ایمپائر کولیپس کر جاتا ہے ان کے سامنے یارمک پہ اور دو سال کے بعد دوسری سوپر پاور پرشن ایمپائر کولیپس کر جاتا ہے کچھ سیاں میں یہ تاریخ کا حصہ ہے تو قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اس موڈل پہ چلو کیونکہ وہ کامیابی کا موڈل ہے وہ ایک سکسس سٹوری ہے دنیا کا عظیم سیولیزیشن سیٹ اپ کیا اس کے اوپر ہماری یہ آج جنگ ہے یہ دو چیزیں کرنی ہیں طاقت بار کوئی کانون کے نیچے لے کے آنا ہے اور کمزور کے لیے یہ ریاست میں ذمہ داری لینے اوپر اٹھانے کے لیے ہم نے یہ جو لوک آنس ہاؤزنگ اس کا پہلے فیصلہ کیا دو سال ہمیں مشکل پڑی کیونکہ یہ بانی نہیں سکتی جب تک بینکس کرزہ نہیں دیتے اور بینکس اس لیے کرزہ نہیں دیتے تھے کہ کانون نہیں پھجا ہوا تھا عدالتوں میں دس پتہ سالوں سے فوک کلوجر لاؤ فوک کلوجر لاؤ کا مطلب یہ کہ جب تک بینک اگر کرزہ وہ کیسے کرزہ دے گا اگر اسے یہی نا یقین ہو کہ میرا پیسہ واپس آئے گا اگر وہ مجھے پیسے کس نے نہیں دیتا تو میں اگر کاروائی نہیں کر سکتا بینک نہیں کرزے دیں گے لہٰذا ہندوستان جیسے ملک میں دس پسنٹ موگج فینینسنگ ہے کرزے دیتے ہیں گھروں کے لیے یورپ کے اندر امریکہ میں اسی فیصد سے اوپر ہے پاکستان میں سفر اشاریہ دو فیصد لوگوں کو صرف کرزہ دیا جاتا ہے ہاؤزنگ میں جو ابھی آپ نے چیف سیکرٹی صاحب آپ نے ابھی جو دکھایا لوگوں کو کہ تقریباً ستر فیصد لوگوں کے لیے صرف ایک پسنٹ پیسہ آویلیبل ہے گھروں کے لیے باقی سارے امیروں کے لیے تو اس کے لیے پہلے ہمیں وہ فوک رو جو لاؤ لڑنا پڑا اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ بینکس وہ عدالت سے پاک جیتا کیس اس کے بعد آپ بینکس کو لے کے آئے آپ بینکس کو ٹریننگ دلوا رہے ہیں بینکس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے سٹاف کو ٹرین کریں کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیسے غریب آدمی کو کرزہ دینا ہے وہ ایک چیلنج ہے اس پہ کئی بینکس بہتر کر رہے ہیں باقیوں سے بینک کو پنجاب کو میں خاص طور پر پھر سے داد دیتا ہوں انہوں نے پورا زور لگایا ہوئے ٹریننگ کرنے کے لیے اپنے سٹاف کو کہ غریب لوگوں کو کرزہ دیا جائے مزدوروں کو دیا جائے اور اس میں گورنمنٹ اور پنجاب کو میں پھر سے ان کی بھی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے اب یہ جو زمین ہے دس ہزار دس ہزار کی آپ دے رہے ہیں مرلا دس ہزار کا دے رہے ہوں اور جبکہ اس کی ویلی تین چار پانچ چھے لاکھ جنتا بھی ہے مجھے نہیں پتا تو سبسیڈائز زمین اس کے اوپر سبسیڈائز کرزے گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ تین پرسنٹ پر کرزہ دے رہی ہے باقی جو اوپر بینک کو جو کاسٹ کرتا ہے وہ گورنمنٹ خود اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے پھر ہر گھر کے اوپر تین لاکھ روپیہ سبسیڈی دے رہی ہے اس کا کیوں یہ کر رہی ہے تاکہ جو غریب آدمی جب ایک گھر لے تو اس کو جتنا وہ کرایا دے رہے آج اتنا ہی کرایا وہ کرزوں کی قسطوں پر چلا جائے اور اپنا گھر بھی اس کے پاس آ جائے اور یہ ہے ایک انشاءاللہ شروعات ایک ریولوشن تھی کیونکہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انقلاب آ جائے گا اس سے سب سے پہلے تو ایک عام آدمی جو کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اپنا گھر اس کا ہو اس کو اپنا گھر مل جائے گا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ایک اتسان کی کہ اس کے اپنی جو بھی محنت مزدوری مر کھپ کے جب گھر آتا ہے تو اپنا گھر ہے اس کا اور پھر یہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ ہمارا گھر ہے در لگا رہتا ہے کہ اگر کرایاں نہیں دیں تو ہمیں باہر سڑکوں پر چلے جائیں گے اور اس سے پھر کچھی عبادیاں جو سارے پھیلتی جا رہی ہیں ہماری عبادی بڑھ رہی ہے کچھی عبادیاں بڑھ رہی ہیں اور وہ اتنا بڑا پلوشن ہیزرڈ ہے ہمارے لیے کیونکہ انٹریٹڈ سورج جا رہی ہے گراؤنڈ وارٹر کے اندر پانی کنٹیمنٹ کر رہا ہے نیچے جیسے جیسے پانی نیچے جاتا ہے سندھ کی طرف ستر فیصد سندھ کا جو گراؤنڈ وارٹر ہے اس پہ آسینک ہے پلوٹڈ ہے تو اگر کچھی عبادیاں بنتی جائیں گی اور سورج انٹریٹڈ جائے گا آخر تو اس کا نقصان ہوگا ہمیں ہوگا اس لیے کچھی عبادیاں انشاءاللہ ان کے لیے ہمارا ایک اور پلان بنا ہوا ہے ہم نے جو موڈل جو ترکی میں استعمال کیا گیا ملیشیا میں انشاءاللہ اس موڈل کے ذریعے ہم سارا رنیو کریں گے کچھی عبادیوں کو چینج کریں گے کیونکہ وہ سارے علاقوں کے اندر جس طرح کراچی آدھا کراچی کچھی عبادی ہیں تو اس کے لیے پورا پلان بنا رہے ہیں کچھی عبادیوں کو کنورٹ کریں انہی لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں انہی لوگوں کو جس طرح یہ گھر دے رہے ہیں سورج پانی بجلی سب کچھ دیں ان کے پاس مالکانہ حقوق آئیں اور وہ علاقہ بھی تبدیل ہو جائے اور گورنمنٹ بھی پیسے بنایں پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہاؤزنگ شروع ہوتی ہے تو ہاؤزنگ سے تیس انڈسٹریز کنیکٹڈ ہے تو جیسی ہاؤزنگ آپ گھر بنانے شروع کرتے ہیں تو تیس اور انڈسٹری چلنے شروع ہو جاتی ہے ساری ملکی اکانومی اٹھ جاتی ہے ایک طریقہ ملکی اکانومی کو اٹھانے کا ہے کہ ملک میں ہاؤزنگ شروع کر دیں اور انشاءاللہ ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم جب آپ اپنا روزگار ہم نے لوگوں کے لیے دے رہے ہیں ہم نے اپنی گروتھ ریٹ بڑھانی ہے تو سب سے زیادہ ہمارا ایمفیسز اب یہ ہاؤزنگ کے اوپر ہے ساتھ ساتھ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پوری طرح انسینٹیوائز کیا ہوا ہے ان کی ساری رکاوٹیں دور کیے ہیں جو ان کے پرابلمز تھے اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں سمنٹ جتنا بکر ہے اب اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی پاکستان میں اور یہ چند مہینے میں اس کے اثرات آنے شروع ہوں گے ساری اکانوی میں اور خاص طور پر جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری کا وہ بھی انشاءاللہ اسی کنسٹرکشن ہاؤزنگ کی وجہ سے انشاءاللہ ہم عمر کام کریں گے میں ایف ٹویو اے کو اور ان کو اس لیے میں آج مبارک دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی تیزی سے کام شروع کیا ہمیں ریکارڈ ٹائم پہ وہ ہمیں یہ لو کاؤسٹ ہاؤزنگ بنا کے دے رہے ہیں تو ان کو بھی میں آج خراجت احسین پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی اس کا حصہ ہے نیا پاکستان ہاؤزنگ میں جنرل ہیدر آپ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ سارا یہ کورڈینیشن سے یہ ساری لو کاؤسٹ ہاؤزنگ ہو رہی ہے آپ کو بھی اور آج جو نو اوکیشن کے اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے جو در ساری جگہ اوپننگ ہو رہی ہے ادھر ہر جگہ کے اوپر یہی پیری ایون ہاؤزنگ کا آج لانچ ہے تو وہ بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں ہم بڑے بڑے وہ علاقے کور کر رہے ہیں جو در کبھی کوئی کانسپٹ نہیں ہے کہ عام لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں آخر میں میں پھر اپنی قوم سے ایک بات کہنا جاتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک میں ہر قسم کی نعمت بکشی ہم نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا میں وہ پاکستانی ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا اور کسی نے کوئی اور پولیٹیکل لیڈر اس ملک میں نہیں آیا جس نے سارا ملک دیکھا ہوا اس لیے میں جانتا ہوں کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ان علاقوں پہ جو اگر ہم علاقے تھوڑے سے بھی ڈیولپ کر لیں تو صرف ٹورزم سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں ٹورزم صرف ایک ایسا ایریا ہے جس سے ہم سارا اپنا جتنی اس وقت ایک سپورٹس کر رہے ہیں اس سے زیادہ صرف ٹورزم سے یہ ملک پیسہ کما سکتا ہے کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ بدکسپتی سے جو یہاں کے لیڈرشپ تھی ان کے ہولیڈیز بھی باہر ہوتے تھے ان کے لنڈن میں بڑے بڑے گھار آئے ہیں انہوں نے دبائی میں پیلسز آئے ہیں انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس ملک میں اللہ نے کیا کیا دیا پھر جو اگریکلچر ہے اس کے اوپر میں نے پوری پہلے تو ایکانومی کو سٹیبلائز کر رہے تھا پورا توجہ اگریکلچر پہ یہ میں خود لیڈ کر رہا ہوں میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ پاکستان میں اگریکلچر کی اتنی بڑی ریولوشن آئے گی ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اگریکلچر کے اوپر پچاس سال سے ہم نے اگریکلچر کے اوپر نہیں سوچا ہم نے صرف دو سالوں میں صرف کسان کو ہم نے اس کی پیمنٹ دلوائی ہے کبھی گنے میں جو بچارہ کسان محنت کرتا تھا اس کو کبھی پیمنٹ نہیں ملتی تھی گنے کی صرف ہم نے دو سالوں کو پیمنٹ دلوائی ہے آج انشاءاللہ ہماری جو گندم کی ییلڈ ہے وہ ریکارڈ ہے جو اب آ رہی ہے ابھی تک ساری اسیسمنٹ ہے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں ہماری چاول کی ییلڈ ریکارڈ پہ ہے ہمارا مکہی کی ییلڈ ریکارڈ کے اوپر ہے حالانکہ پھر سے میں بھی کہہ رہا ہوں گی ہم نے نئے ٹکنیکس نہیں لے کے آئے ہم نے صرف کسان کے کسانوں کے پاس پیسہ کیا ہے کیونکہ ان کو قیمت ملی ہے اپنی پیداوار کی گیارہ عرب روپیہ صرف اس سال کسانوں کے پاس اضافی گیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو صحیح معنی میں ان کے گندوں میں بھی قیمت دی ہے اور چاول پہ ملی ہے ان کو مکہی میں ملی ہے گنے میں ملی ہے جب انشاءاللہ آپ نئے ٹکنیکس لے کے آئیں گے تو اگری کل سے اللہ پاکستان کو اٹھا دیں اور اس کے علاوہ اب جو ہمارا جو آگے پلان ہے وہ انڈسٹری جن کو نگلے کیا ہے آئی ٹی اس پار یہ آئی ٹی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اب کیونکہ ہم نے انڈسٹری کو اس وقت ان کی مدد کیا پوری طرح ان کو ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیارہ سال کے بعد سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہے پاکستان انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہم میند کر رہے تھے جو جو گراؤنڈ ورک کر رہے تھے اب اس کی آپ کے ساتھ جائیں اس کا پھل آپ کو نظر آئے گا ایک نکلتا ہوا میں پھر سے بنجاب آپ کو اس کے لیے بڑی مبارک دیتا ہوں آپ کو خراجت تحصیر پیش کرتا ہوں اور دوسری چیز جو میں پھر بھولنا جاؤں جو آپ نے کسان کارڈ نکالا ہے یہ انشاءاللہ کسانوں کے لیے انقلاب آپ نے کیائیں گے بہت مبارک آپ